آل انڈیا پیامی انسانیت فورم حلدی پوکھر شاکھا کے محمد زاہد حسین ندوی آدی کی اپستیتی میں حلدی پوکھر بازار پرسر میں ویسے قریب ضرورتمند ودوہ محلاؤں کے بھی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پچاس فی شال کا وطرن کیا گیا بتا دیں کہ اسنس تھا انیس سو چوہتر سے پورے بھارت نے مانفتہ پیار اور بھائی چارے کے لیے کام کرتیا رہی ہے آل انڈیا پیامی انسانیت حلدی پوکھر شاکھا کے محمد شاہد حسین ندوی نے کہا کہ آل انڈیا پیامی انسانیت کی سنس تھاپا کلیمی ہے ندوی پردھانون تری اٹرل بیہاری باجپائی سے کہا تھا کہ ملکی بنیاد تین چیزوں پر ہے دھرن نرپیکشتہ پرجاتنت اور نون بیلنس جب ہم بھارت باسی اپنی ان بنیادیوں پر مضبوطی کریں گے تب تک ہمارا ملک کا نات صرف آگے بڑھے گا بلکہ وشو گروپ بن سکتا ہے لیکن اگر ہم ان بنیادیوں کو کمزورت کریں تو ہمارے ملک خطرے میں ہیں کوئی محفوظ نہیں موقع پیار پیام انسانیت حلدی پوکھر شاکھا کے محمد زائد حسین ندوی ببلو چودریوں پرکاج بکتا دلال مکھرجی رام پردھان کارو رحمان عزگر علی صابر بھائی احسان بھائی فردوز بھائی عظیم بھائی کلیم بھائی محمد توہید آدھی اپس دیت رہے چمشید پر سیبجید سین کی ریپورٹ مالک کا بہت احسان ہے ہم اسی کی پرشنسہ کرتے ہیں جس نے ہمیں انسانیت کا کام کرنے کی توفیق دی اور سلام ہو ہر زمانے کے نبیوں پر اور جتنے بھی سندیش واحق آئے اور نید بندے آئے جنہوں نے آ کر اپنے اپنے وقت میں انسانوں کو انسانیت کا پارٹ پڑھایا ایک واقعہ میں آج سنانا چاہتا ہوں یہ جو کام اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے ہم لوگوں سے کہ اس ملک کی تحضیب ہے اور شروع سے اس ملک کی بنیاد ہی نہیں چیزوں پر رکھی گئی ہے اس کے جسے صحابق پہ حضرت معانہ علیم یعنیتی ان سے صابق ہمارے جو وزیر آزم تیٹل بہاری واجبئی صاحب وہ ان سے ملنے کے لئے گئے تھے بہت اچھے سمبند تھے دونوں کے انیس سو انیم نانمیہ کی بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ اٹل جی دیکھئے آپ ایک شاعر بھی ہیں اور آپ کے دل میں ایک بہت دھڑکتا ہوا دل ہے آپ اس وقت ملک کی استفیق کو محسوس کیجئے اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے اس ملک کی بنیادیں تین چیزوں پر ہیں یاد رکھئے ایک جمہوریت ہے پرجہ تنتر ہے یہ دیموکریسی ہے دوسرے سیکولرزم ہے یعنی نت دھرم نرپی اکشتہ ہے اور تیسرے ہے ادم تشدد نون وائلنس جب جب ملک کے باسی ہم اور آپ اپنے ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تب تک ہمارا ملک نصبی کے ترقی کرے گا بلکہ صحیح معنوں میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں وشف گروہ بننے کی صلاحیت ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی ان بنیادوں کو کمزور ہونے دیں کمزور کرنے کی کوشش کریں تو پھر نہ ملک ہمارا ترقی کرے گا نہ ہم ترقی کریں گے بلکہ ہر چیز پیچھے چلی جائے گی میرے بھائی ایک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ان کی کتنی ہے ایک ان کی کتنی ہے وہ میں سنا کر اپنی بات پر کھو کرنا چاہتا ہوں وہ نے یہ کہا کہ دیکھئے سماج میں جو اچھے کام کرنے والے ہیں اور برے کام کرنے والے ہیں ان کی ایک مثال ہے جیسے ایک کشتی پر لوگ سواری کر رہے ہو اور کشتی کی دو منزل دو فلور ہو تو نیچے کے جو لوگ ہیں وہ پانی لینے کے لئے بار بار اوپر جاتے ہیں اوپر والے پانی لینے کے لئے ان کو دیتے ہیں لیکن نیچے والے سوچتے ہیں کہ بار بار ہمارے پانی لینے کے لئے جانے سے اوپر والوں کو دشواری ہو رہی ہے کیوں نہ ہم نیچے ہی میں ایک پڑھڑا کھول لے کشتی میں اور نیچے دم کو پانی ملتا رہے ہیں مستع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور نہیں روکیں گے تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے کشتی بھی دوب جائے گی اور سب لوگ دوب جائیں گے اسی طریقے سے ہمارے بھارت کی مثال ہے اگر کوئی یہاں پر غلط کر رہا ہے نفرت کر رہا ہے ہم اگر اس کی ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا یاد رکھئے اس لئے ایک شیر کہہ کر میں اپنی بات سکتن کروں گا نہ سمجھو گے نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستہ والوں سمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ نہ ہوگی یہ آل انڈیا پیمانی انسانیت جو سمجھتا ہے یہ پورے بھارت وقت ہے جو گریب جو اسہا ہے جو اسی ایک دم کیا کہا جائے کہ ایک دم نیچے ستر کے لوگ ہیں ان کی سیوہ کے لیے ہر سمیں ہر وقت پر رہتے ہیں یہ پنمانی انسانیت کا کام جو ہے جسے گرمی کے تائی میں جہاں پر لوگوں کو پانی کی تکت ہوتی ہے وہاں یہ تھنڈا پی ایجل کی بیوستہ کرتے ہیں برسات میں جو گریب کو چھتا چھتا لینے کا آسوجنا ہو جاتا ہے وہ لوگ کو چھتا دان کیا جاتا ہے یہ برسات جب تھنڈے کے سماعے جو گریب ہے جو بیوا ہے جس کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے وہ ایسے ویسے لوگوں کو چونکہ ان کو آج سال دیا جائے گا تھنڈا سے بچنے کے لئے تو یہ پیامت پیمانی انسانیت جو ہے اس کا مو لگدس سے یہی ہے نر سیوہ نرائن سیوہ یعنی اسی عدس پر چلتا ہے ہم ان کو بہت 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 بنائی دیتے ہیں بہت بہت شکری بجارہ اس طرح کام بھرقرار رہے تاکہ ہمارے دیس کے جو گنگا جمنہ تحضیب ہے وہ بھرقرار رہے دمدان نرمان کا بھروزہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز ہر نرمان کیلئے اپیو لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز رشتہ مجبوتی کا